بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش رائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین میں اکثر پروگرامز میں کہتا ہوں کہ کمیشن مافیا جو ہے یہی کمپنیوں کو کام نہیں کرنے دیتا اور یہی وہ کمیشن ایجنٹ ہیں جو ماضی میں جن کمپنیز میں رہتے ہیں لوگوں کو بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں پھر وہ کمپنیاں سکیم کر جاتی ہیں کیونکہ یہ صرف اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے یہ جو غریب مظلوم جو لوگ ہوتے ہیں ان کی رقم ڈبو دیتے ہیں اس کے علاوہ کیونکہ پاکستانی عوام مجبور ہوتی ہے نوکریاں آپ کو معلوم ہے ہے نہیں تو یہ جو اس طرح کی کمپنیز آتی ہیں جو سپیشلی آپ کو بڑے انعماد کا لالج دیتی ہیں پھر وہ کمپنی آپ کو لوٹتی ہے ان کی لوٹ مار میں یہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں جو اپنے آپ کو نیٹورکر کہتے ہیں میں ان کو سوگارل لیڈر کہتا ہوں کمیشن ایجنٹ کہتا ہوں انہی کی وجہ سے یہ کمپنیز والے بھی فرار ہوتے ہیں کیونکہ ان کی دیمانڈز اتنی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی کمپنی جب کام کرنے کے لیے آتی ہے تو ان کی دیمانڈ یہ جو سوگارل لیڈرز ہیں ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی اور وہ کمپنی والا بھاگ جاتا ہے جس طرح میں اکثر پروگرام میں دعوی کرتا ہوں کہ یہ جو سو کا لیڈر ہے جو کمیشن ایجنٹ ہے آج میں آپ کو ایک ایسا وائس نوٹ سناؤں گا عبدالسلام جو جس کا تعلق کے پی سے ہے اس کو میں سو کا لیڈر اور کمیشن ایجنٹ کہوں گا کہ یہ ایک کمپنی کے متعلق کیا کہہ رہا ہے کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ دونوں طرف پیرائر کر کے ہم سٹوری چلائیں ہم نے جیسا وائل ف کمپنی کے سی او کا انٹرویو کیا اس کے بعد ہمارے اوپر الزامات لگائے گے لیکن میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں کہ وائل ف کمپنی جو جس کے مالک کوئی جہنزیب صاحب ہیں ان سے ہماری میٹنگ کروانے میں جو رہیل ہے کے پی کا وہ بھی سو کا لیڈر ہے رہیل اور ایک امجد نامی یہ دونوں آپس میں کزن ہے انہوں نے میری ملاقات کروائی تھی ایک ملاقات اسلامباد میں ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے سکائپ پہ آکے مجھے اپنا انٹرویو دیا جو ان کا موقف تھا لیکن اس کے بعد مجھے جو ہے وہ ایک کرٹیسائز کیا گیا اور الزام لگائے گے لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جس دن کسی نے یہ الزام ثابت کر دیا میں یوٹیوب کے اوپر کسی بھی کمپنی کے خلاف کوئی پروگرام نہیں کروں گا پہلی تو بات یہ ہے دوسری بات یہ کہ آپ کو کمیشن ایجنٹ ثابت کرنا میرا کام ہے عبدالسلام جو ماضی میں آل پاکستان پروجیکٹس میں تھے وہاں پہ انہوں نے سکیم کیا وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو پیسے ڈوئے اس سے پہلے یہ ایک اور رورہ نام کی کمپنی تھی اس میں یہ رہے پھر اس کے علاوہ عبدالسلام نے ہمیں تھریڈ بھی کی اور یہ وہ واحد کمیشن ایجنٹ ہے جو اپنے پاؤ گوشت کے لیے کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتا کیونکہ میں جس طرح دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ کمیشن ایجنٹ اپنی ڈیمانڈز رکھتے ہیں عبدالسلام کے دو وائس نوٹ ہیں ایک میں وہ ہمیں تھریڈ کر رہے ہیں اور دوسری میں وہ ہمارے پہ الزام لگا رہا ہے یہ وائس نوٹ میں نے ایف ای اے سائبر کرائم سیل میں ایک اپلیکیشن بھی دے دیا ہے کیونکہ ماضی میں ایم شاپنگ والد کی عزمہ خان نے میں تھریڈ دی تھی ہم نے صرف خواتین ہونے کی وجہ سے ہم نے کہا خاتون ہے فائدہ نہیں ہے لیکن عبدالسلام جو ایک سو کارل لیڈر ہے جو کمیشن ایجنٹ ہے اس کے حوالے سے ہم نے ایف ای اے سائبر کرائم سیل میں اپلیکیشن موو کر دی ہے ایک گروپ بنایا گیا ہے یہ توقیر آوان ہے کوئی یہ توقیر آوان وہی ہے جو ایم شاپنگ والد کے بڑے داوے دار تھے انہوں نے ایم شاپنگ والد شروع کی تھی ہماری ٹیم نے جب ان سے رابطہ کیا یہ پہلے تو ایگری ہوئے جی میں ایم شاپنگ والد کے حوالے سے آپ کو موقف دوں گا لیکن اب توقیر آوان بھی بھاگ گئے ہیں کیوں کہ میں نے آپ کو جسنا پہلے کہا تھا کہ یہ جو سو کارل لیڈر ہوتے ہیں جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں آپ نے صرف کمیشن کی خاطر یہ کچھ بھی کر گزرنے سے دریغ نہیں کرتے لیکن عبدالسلام کی جو دو وائس نوٹ ہے جس میں یہ کمپنی کے مالک کو ڈیمانڈز رکھ رہا ہے اور دوسرا یہ ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے اور اس الزامات کے اوپر میں بات کروں گا یہ پہلے وائس نوٹ آپ ملاحظہ کیجئے اچھا آگین السلام علیکم اچھا بھائی بات یہ ہے کہ اولف کمپنی ابھی تک ٹیک تھا ابھی کیوں ٹیک نہیں ہے ہمارے لیے اس لیے ٹیک نہیں ہے کہ ہم جو ڈیمانڈ کرتے وہ پورا نہیں ہوتا ہے کمپنی سے پیسے مانگتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا ہے کمپنی میں اپنا معاملات کلیر کرتے وہ پورا نہیں ہوتے ٹیک ہے کمپنی بلیک میل کرتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے اتنے پیسے بھی دے یار خدا کا خوف کرو آپ لوگ اپنے گریبان میں توڑا سا سوچ لینا کہ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے جتنے بھی کمپنیز ہیں یہ سینئر لیڈر بیٹی ہوئے ہیں وہ اس کو لاتے ہیں اپنا ڈیمانٹ پورا کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں اور پھر اسی کمپنی کے خلاب باتیں کرتے ہیں آپ لوگ قسم کائیے کہ آپ لوگوں نے اولف کے بارے میں جو یہ جالی میڈیا چل رہا ہے اس کو آپ لوگوں نے انفارمیشن نہیں دیا ہے اور پھر وہ لوگ آپ لوگ پردہ بھی نہیں ڈالتا ہے جو باتیں آپ اس کو بتاتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس بندے نے مجھے یہ انفارمیشن دیا ہے یار کچھ خوف کر لے آپ لوگوں نے تائر نسیم کو کیا بتایا تھا کہ یہ بندہ اچھا ہے پیسے دیتا ہے ساٹھ لاک روپے اس کو دو اس سے ڈیمانڈ کر لے تیس لاک آپ لے اور تیس لاک ہمیں دے اور وہ بندہ پھر آپ لوگوں پر پردہ بھی نہیں ڈالتا ہے آپ لوگوں کا مجھے پانچ لاک دے مجھے دس لاک دے مجھے بیس لاک دے مجھے چالیس لاک دے یہ طریقہ کار ہوتا ہے خدا کا خوف کرو یار کیوں یہ آپ لوگوں کو پیسے دے کیا وہ ابھی آپ لوگوں میں کیا بتاؤں دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگ اتنے تگڑے ہونا اور ہر ایک چیز یہ دو نمبر میڈیا اٹھاتا ہے تو پھر میں آپ لوگوں کو اپن ایجنسی لے کے آتا ہوں خیبر ایجنسی وہاں پہ کل عام پورڈر بھی بکتا ہے کل عام چرچ بھی بکتا ہے کل عام آئیز بھی بکتا ہے وہاں پہ آجائے اور ان لوگوں سے ویڈیو کر لیں تاکہ آپ لوگ زندہ آتے ہو یا نہیں آتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کتنا باتور ہونا اور ہر ایک کے پیچھے یہ دو نمبر یہ جالی میڈیا جو ہے اس کا بات کر رہا ہوں آپ لوگ کیمرے گماتے ہو اور ہر ایک لوگ بندے کا انٹروی لیتے ہو تو پھر آجاؤ میں آپ لوگوں کو جو سمگلز وغیرہ ہوتے اس کا ٹکانے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا وہاں پہ ان لوگوں سے لائف ویڈیو بنا رہے یا ان کے پیچھے ایک بات کہہ دے کہ وہ لوگ آپ لوگوں پہ کیا کرتے ہیں جی ناظرین یہ اس عبدالسلام جو اپنے آپ کو کیونکہ اپنے آپ کو تو یہ نیٹ ورکر کہتا ہے لیکن میرے نزدیک یہ سو کارل لیڈر ہے یہ کمیشن ایجینٹ ہے جس طرح یہ ڈیمانڈز رکھ رہا ہے آپ نے خود ہی اس کا وائس نوٹ سنا یہ وائس نوٹ انہوں نے ایک گروپ میں شیئر گئے تھا اس گروپ کے ایڈمند تھے توقیر آوان صاحب یہ توقیر آوان صاحب میں نے بتا دیا کون تھے خیر اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ میری ملاقات کروانے والے راہیل تھے اور ان کے جو سپوکس پرسن تھے امجد انہیں نے میری ملاقات کرائی وہ ثابت کر دیں دو بندے کہ بھئی میں نے کوئی ڈیمانڈ رکھی میرا تو کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اکثر آپ لوگ کہتے ہیں جی آپ کمپنی کے مالک کا موقف نہیں چلاتے اور اپنے پاس سے پروگرام کر دیتے ہیں اب تو بات یہاں پہ آگیا ہے کہ کسی کمپنی کے مالک کا موقف چلائیں تو الزام تراشین شروع ہو جاتی ہیں خیر اس کے اوپر ہم جو واش ٹائمز کی ٹیم ہے اس نے قانونی کروائی کا آغاز کر دیا ہے ہم نے عبدالسلام کے خلاف ایف ای ای سائبر کرائی مثال میں درخواست دے دیا ایک وائس نوٹ میں جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبدالسلام کو پشاور یعنی کہ کے پی میں جتنے بھی جو سمگلرز ہیں ان کا سراغ جو ہے اس کو پتا ہے کہ کہاں پہ کون بیٹھا ہے میں تو این ایف سے بھی یہ مطالبہ کروں گا کہ این ایف کی ٹیم اس عبدالسلام نامی جو سو کا لیڈر ہے اس کو اٹھائیں اس کو اٹھانے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ پی سے جو منشاعت سمگل ہوتی ہے وہ کہاں کہاں پہ ہوتی ہے کیونکہ جس طرح کا یہ دعویٰ کر رہا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عبدالسلام وہ خود بھی ایک سمگلر ہے کیونکہ اگر اس کو تمام ٹھکانوں کا پتا ہے جس طرح وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ سریعام یہاں پہ بکتی ہے it means اس کے عبدالسلام وہاں سے لازمی کچھ نہ کچھ لیتا ہوگا یا پھر یہ کہ عبدالسلام ان کو پروٹیکٹ کرتا ہوگا خیر این ایف کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ عبدالسلام کا جو وائس نوٹ ہے این ایف حکام کو بھی میں نے بھیج دیا ہے اور اب اس کو خود پتا چل جائے گا کہ جس طرح کا اس نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ کیمرہ لے کے آؤ یہاں سے زندہ بچ کے نہیں جاؤگے یہ تو عبدالسلام صاحب بہت جلد میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ہو رہا ہے مطلب کہ تمام سمگلس کے ساتھ آپ کا آپ کے مراسم ہے آپ کو معلوم ہے کہ کے پی میں کہاں سے منشیات سمگل کی جاتی ہے کہاں پہ منشیات بکتی ہے کون بندہ بیچتا ہے ان کے پیچھے کون کون سے لوگ ہیں ایک تو آپ آپ نے آپ خود سامنے آگے کہ ایک تو ان کے پیچھے آپ کو باقی بھی جب آپ کو اٹھایا جائے گا این ایف کی ٹیم جب آپ کو اٹھائے گی تو آپ خود بتاؤ گے کہ ان کے پیچھے کون کون سے لوگ ہیں اس کے علاوہ ایم شاپنگ ورلڈ کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ ایم شاپنگ ورلڈ کے جو مالک ہیں وسیم اکرم وہ اب لوگوں کی منتے کرنا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ راول پنڈی میں بھی اطلاع ہے کہ وہ یہاں پہ بھی آئے تھے کچھ لوگوں کی انہیں نے منتے کی ہیں اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے ہیں اب ایم شاپنگ ورلڈ کے حوالے سے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سکیم کرے گی تقریباً وہ سکیم کر چکی ہے اس کے علاوہ آئی ٹی جی ایک کمپنی تھی سفیان حیدر چیما کی اب آئی ٹی جی کے جو مالک ہیں سفیان حیدر چیما وہ بھی ویزو کا کام کر رہے ہیں وہ جو ان کے ساتھ جو کمیشن ایجنٹ ہے ان کو ویزو کا لالج دیا گیا ہے ان کو بیرون ملک دوبی لے کے جایا گیا ہے اور وہاں پہ تاک ہے کسی طریقے سے سفیان حیدر چیما کے حلاف کوئی آواز بلند نہ کریں لیکن سفیان حیدر چیما آپ کو معلوم ہے کہ آئی ٹی جی کمپنی نے تو اپنے ویڈرال تقریباً بند کر دی ہیں وہ بھی صرف پاکستان میں آئے ہیں مال کمانے کے لیے اور کچھ کمنٹس بھی ہمیں محصول ہوئے تھے جس میں لوگوں نے کہا تھا جی کہ آپ اس طرح کا پروگرام کر رہے ہیں پاکستان میں کوئی کمپنی کیوں آئے گی تو میں آپ کو یہ بتا توں کہ پوری دنیا میں پاکستان بنگلہ دیش نیپال ہو گیا یہ وہ واحد کانٹنٹ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی جو نوصر باز لٹے رہے آتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ مجبور عوام ہے غریب عوام ہے ان کو لالے دیں گے تو یہ ہماری طرف لازمی راغی بہوں گے تو اس وجہ سے یہ کمپنیوں کا جو ٹارگٹ مارکٹ ہوتی ہے وہ پاکستان بنگلہ دیش ہوتی ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہرنی سیری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ